وی ارز ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ایشیا کپ پرفارمنس کے حوالے سے بات کریں آج پاکستان اپنا کالیفائنگ راؤنڈ میں ہانگ کانگ کے ساتھ میچ کھیل رہا ہے وی ار مچ ہپ فل کہ پاکستان اچھے مارجن کے ساتھ آج جیت کر فائنلز کے طرف اپنی پوزیشن کو مزید بہتر کرے ہمارے ساتھ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج تاریخ ارشاد خان صاحب موجود ہیں ان سے بھی ہم اپینین لیتے ہیں شکریہ اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو میڈیا ورلڈ آج ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر سپورٹس پر بات کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کھیل رہا ہے یو اے ای کے اندر انڈیا سے ہار چکا ہے اور آج اس کا میچ ہانگ کونگ کے ساتھ ہے تو اس تناظر میں ہم آج ایشیا کپ کے اوپر فوکس کر کے بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور کھلاڑی سابکا ایمپائر اور موجودہ لاہور کلندر کے ایسسٹنٹ کوچ ایمپائر اور ایفلی ایٹڈ ہیں پی سی بی کے ساتھ بھی تاریخ ارشاد خان صاحب تو آئیے آپ کو ملواتیں تاریخ ارشاد خان صاحب صاحب جی اسلام علیکم تاریخ صاحب اسلام علیکم جی کیسے ہیں جناب خیریت سے ہیں آپ خیریت سے سر تھوڑی سی کریکشن میں کر دوں میں نے ابھی ایمپائرنگ جو انس ہے نا کچھ سالوں سے میں کر رہا ہوں اور ابھی ٹچوں اور میں کلندر کا کوچ دیوں میں کلندر کے ساتھ ابھی ٹچوں ہوں اور ایک بہت اچھے دوست ہیں بلال خلجی صاحب ان کی وجہ سے تو وہاں پہ میں ایمپائرنگ کر رہا ہوں کوچ تو بلال خلجی صاحب اور آقیب جویس صاحب اور بہت بڑے نام ہیں ماشاءاللہ کلندر کے ساتھ اور ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کلندر خاص طور پر پاکستان کے لیے اور پاکستانی نئے جو کریکٹر اوبر کر آ رہے ہیں ان کے لیے جو نوجوان ابھید انڈر تھرٹین فورٹین اس طرح ہیں ان کے لیے بہت اچھا یہ پلیٹ فارم ہے اچھا تاریخ صاحب آج ہم بات کرنے بیٹھے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کے اوپر ایشیا کپ کے حوالے سے تو آپ نے پیشلے میچ بھی ہم سب نے دیکھے اور پاکستان کی جو پرفارمنس اس ویجول سٹارٹ ان کا اچھا نہیں ہوتا کبھی بھی پاکستان ٹیم کا لیکن hope for the best تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپرٹ رائے کیا کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے آگے ہانگ کونگ سے آج کھیل رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے آگے ایک دو میچز اور کھیلنا ہے پھر فائنل کی طرف آگے سکورنگ دیکھی جائے گی پوائنٹس دیکھے فیصلہ ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کھیل رہا ہے فائنل یا نہیں کھیل رہا دیکھیں جی ایزے پاکستان ہی اور پلیئر میں تو سپورٹ تو پاکستان کا کروں گا کیونکہ ہماری ساری ہم دردی ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان میں ایبیلیٹی بھی اتنی ہے کہ وہ فائنل کالیفائی کرے گا انشاءاللہ باقی آج جو میچ ہو رہا ہے وہ میرے صاحب سے جو وکٹ ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے جو میں ابھی تھوٹے دیر پہلے میں آئی دیکھ رہا تھا کچھ تو آفٹر ٹین آور میرا خل انہوں نے سیونٹی کے قریب کیا تھا اور بابر آزم آؤٹ ہو گیا تھا اور وہ دونوں کھیل رہے تھے اپنا یہ رزوان اور فقر زمان تو ٹھیک کھیل رہے تھے لیکن وکٹ بہت مشکل لگ رہا تھا انشاءاللہ کوشش تو ہے ان کی آج کا میچ اگر وہ ون کرتے ہیں تو بڑے چانسیز ہو جائیں گے ان کی لیکن آپ کی بات سے نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ نے بھی اگر کا لفظ استعمال کیا کہ اگر ہانگ گونگ جیسی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی ویننگ کے لیے اگر کا لفظ ہے تو پھر تو فائنل بہت دور لگ رہا ہے وہ ایکچولی ایسے ہے نا دیکھیں بین کے سپورٹسمن ہم ہر نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس میں اب آفٹر ٹین آور سیونٹی ہوا ہے اگر یہ ہنڈر پلس کرتے ہیں تو پھر تو دی بیسٹ ہوگا سکور کیونکہ وہ بھی اچھی ٹیم ہے اب بھی اکوالیفائی کر کے آئی ہے اور بہت اچھا کھیل رہی ہے وہ ایونٹ اپنا تو اس کے بھی ہیں لیکن پاکستان کیونکہ ایکسپیرینس ٹیم ہے اور بیٹ رہے ہیں ان سے بہت زیادہ تو میرے ساپ سے ان کو لوس نہیں کرنا چاہیے میچ کم از کم ہانگ کونگ سے نہیں کرنا چاہیے باقی لینی hope for the best کہ آج پاکستان جو ہے ہانگ کونگ سے میچ جیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنل میں آپ کو ان سے ٹیموں کو دیکھ رہے ہیں سکور پوائنٹ اگر دیکھا جائے سکور کارٹ کے حوالے سے اور فردر پاکستان کو کیا آپ رکومنٹ کرتے ہیں کہ بیٹنگ میں یا بالنگ کے اندر کیا تبدیلیاں چاہیے پاکستان کو سر ایکچولی جونس ہے نا سکور کارٹ تو خیر بہت عجیب سی سٹیویشن دے رہا ہے کیونکہ اس وقت فغانستان بہت عالی کھیل رہا ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت پرفیکٹ کھیل رہے ہیں اور عمر گل صاحب میرے خال ان کے آئیکل کوچ ہیں اور وہ ماشاء اللہ ان کی بالنگ میں بڑی امپروومنٹ آئی ہے اور انڈیا تو خیر گیم سے اگر دیکھیں اگر اس کا موازنہ کریں ہم تو گین میں وہ باقی بہت آگئے ہیں لیکن یہ ہے کہ آف ور دی بیسٹ فور پاکستان کیونکہ ہماری ہم دردی ہیں اور لگاؤ تو یہی ہے نا کہ پاکستان فائنل تو کھیلے باقی اگر انڈیا سے کھیلے گا تو بہت کانٹے دار ہوگا اگر میرا مطلب ہے کہ کسی اور سے بھی ہوگا تو ہماری تو خواہش ہے کہ پاکستان ہی جیتے لیکن یہ ہے کہ زیادہ بیٹر ہوگا ابودہ بھی یا دبائی میں جہاں بھی ہوگا کہ جی وہ اگر پاکستان اور اڈیا کھیلے تو بہت آؤٹ کلاس ہوگا دیکھیں جی بینگ اپ پاکستان ہی تو ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان جائے فائنل میں اور فائنل کھیلے اور اسپیشلی اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان آتا ہے فائنل میں تو بہت اچھی ایک کمپیٹیشن دیکھنے میں ہمیں ملے گا لیکن سکور کارٹ بھی پاکستان کو اس طرف ریکومنڈ نہیں کر رہا اس طرف پوزیٹیو سائنز نہیں ہے اور پلس آج کا میچ بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ دس اوبر میں آنلی سیونٹی تو یہ مطلب پھر افغانستان بھی پوری ٹکر کی ٹیم ہے اس وقت اور بھی ٹیمیں بھی مطلب آپ اچھا کھیل رہی ہیں آپ دیکھیں سری لنکا نے بہت اچھا پرفارم کیا پوری سریز کے اندر تو کتنے پرسنٹ چانسیز آپ کہتے ہیں کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کھیلے گا سر میرا آئیڈیا ہے کہ 40% میرا ہے کہ پاکستان کھیل جائے گا لیکن یہ ہے کہ ان کو مارجن دینا پڑے گا سارا کلکولیشن کے ساب سے آنا پڑے گا کیونکہ ایک میں آئی لوس کرنا ہے اب دیکھیں کل سری لنکا کھیل ہے نو ڈاؤٹ کہ بنگلہ دیش بھی بہت اچھا کھیل ہے لیکن وہ لاسٹ میں جو انہوں نے ٹارگٹ اچیف کیا ہے وہ آؤٹسینڈنگ تھا کہ ایک ٹائم لگ رہا تھا کہ اب جو بلکل سری لنکا کا کوئی چانس نہیں لیکن وہ پھر بھی وہ بھی چارٹ پر بھی کبھی 30-70 کر دے تھے کبھی 40-60 کر دے تھے تو اس لئے بارہل سری لنکا دی بیسٹ کھیل ہے اور وہ ڈیزرف کرتا ہے ایسے تو اس نے میچ لوس بھی کی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحالکل وہ بہت بیٹر کھیل ہے اور اسی طرح we hope for best to پاکستان کہ اگر وہ اگر اچھا نہیں کھیلیں گے تو بڑی مایوسی ہوگی کانس طور پر پاکستانی قوم کو بڑی مایوسی ہوگی کیونکہ ایک تو دکھ پہلے ہی نہیں جا رہا کہ انڈیا سے آر گئے ہیں میں یہ کرتے ہیں کہ وہی ویش کے پاکستان جائے فائنلز میں لیکن سکور کارڈ اور پرفارمنس پہ ڈیپنڈ کرتا ہے ڈیفنیٹلی باگی ٹیمز بھی جو ہیں وہ بہت تف ٹائم دے رہی ہیں ہر ٹیم جو ہے وہ ٹکر کی ٹیم اچھا مقابلہ کر رہی کمپیٹیشن اچھا دیکھنے مل رہا ہے انڈیا آلیڈی آئی تنگ کالیفائی کر چکا ہے اور اب پیچھے رہے ہیں سپر فور میں ہے تو پاکستان کے لئے اس وقت بہت ہی ٹف ٹائم ہے اور اس ہر ٹائمز کے اندر ہماری وشیز تو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جا رہا ہے کیونکہ یو ایک ایسی ہوم گراؤنڈ ہے پاکستان کے لئے کہ جہاں پہ ہمیشہ پاکستان نے شارجہ کپ کی بات کریں شارجہ کپ کی بات کریں یا بلز کپ کی بات کریں جو بھی پاکستان وہاں پہ جتنی بھی سیریز کھیلا ہے پاکستان نے اچھا پرفارم کیا ہے نو ڈاؤٹ کہ سٹارٹ پاکستان کا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ایس ویجول جیسے وہ کیجولی سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے پیچھ پکڑ لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جانا چاہیے یا نہیں سر دیکھیں جی پاکستان کی ہسٹری تو یہی کہتی ہے شارجہ کپ ہو گیا آسٹریل ایشیا ایشیا کپ جتنے بھی کافی عرصے سے ہوتے رہے ہیں پھر بیچ میں رکھ بھی گئے ہیں لیکن وہاں کی بھی جو پبلک اور جو سپورٹر ہیں جو اور پرموٹر ہیں جو کرکٹ کے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ دو ٹیمیں آئے آپ نے پہلے میچ میں یہ عالم دیکھ لیا کہ کب سے انڈیا ہم آسا نہیں کھیل رہا تھا کئی سریزیں میس ہوئی ہیں یہاں تک کہ وہ آئی سی سی کو لکھ کر دے دیتا تھا یہ ہم میچ نہیں کھیلنا چاہتے بعض وقت سننے میں آئے کہ وہ کہتے ہیں ہم پوائنٹس بھی دے دیں گے لیکن ہم نہیں کھیلیں گے اب آپ اس سے معادنہ کریں کہ یہ میچ جنسہ اتنا آؤٹ کلاس میچ ہوا ہے لیکن کیونکہ وہ بہت اچھا کھیلے اور بڑے پلان سے کھیلے ہمارا فرق کچھ اس طرح ہے کہ تھوڑی سی بالنگ کمزور رہ گی شاہن شاہ فریدی کی ویسے اور میری نالج کے مطابق تو یہ تھا کہ اگر شاہ ملک صاحب کو اور حفیص صاحب کو یہ اس ٹیم میں سوری پروفیسر صاحب کو ڈالتے تو ٹیم کافی فرق ہوتا ہے اور ریزلٹ میں بھی فرق آتا ہے کیونکہ وہ دونوں بیٹسمن جونس ہیں کسی ٹائم بھی کوئی سٹیشن چینج کر سکتے ہیں اور وہ ایز اے ریڈ کی اڈی کا کام کرتے ہیں اور وہ واضح فرق اب نظر آ رہا ہے نو ڈاؤٹ کے نئے پلئیر بھی اچھی ہیں لیکن نئے پلئیروں میں ابھی وہ ایکسپیرینس اور وہ بات نہیں ہے جو ان میں ہے وہ گیم چینجر ہیں کسی ٹائم بھی وہ کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ نے بھی شاہین شاہ فریدی کی بات کی ہے تو کیا شاہ آپ سمجھتے ہیں شاہین شاہ فریدی جو ہے وہ ریکوور کر جائیں گے فائنل سے پہلے یا ڈاکٹرز کی کیا ریکومنڈیشن ہے اس سوال سے کوئی نیوز دیں گے ہمیں سر یہ سوری فور دیٹ یہ جونسا ہے نا ایشیا کب تو نہیں کھیل رہے ہو کیونکہ ان کی کنڈیشن نہیں نظر آ رہی تو نیکس ٹریز کے لیے وہ فور بیسٹ کے اللہ کرے وہ بہت جلدی سے طیاب ہوں اور پاکستان کے لیے اویلیبل ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا ایک فرق ہے ٹیم میں اور وہ خلاق ابھی ٹائم لے گا پور ہونے کے لیے اللہ کرے وہ ابھی تو لانگ کرکٹ ہے اس کی اس کو کھیلنا چاہیے ینگ بلڈ ہے ینگ ہے اور پورا انرجیٹک ہے تو اس کا ضروری ہے پاکستان کے لیے وہ آڑ دس سال تو کم از کم اس کو اللہ پاک امد دے اور ہماری دعائیں اس کے ساتھ کہ وہ جونسہ کھیلے اور وہ بہت بیٹر ہے پاکستان کے لیے تو ویورز آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے اشیاء کب میں پاکستان کی پرفارمنس میں بات کی سکورکارڈ کے حوالے سے بات ہوئی اور تاریخ صاحب سے ہم نے یہ ان کی ماہران ایکسپرٹ رائے لی اپینین لیا کہ کیا پاکستان فائنلز کی طرف جانے کے چانسز رکھتا ہے یا نہیں رکھتا انڈیا آلڈی جو ہے سپر فور میں کالیفائی کر چکا ہے سری لنکا بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے افغانستان نے بہت اچھا پرفارم کیا سریز میں تو بینگ پاکستانی ہم 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 ویورز آپ کو پرفارم ایتر بیس لیول اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ فائنلز میں جائیں اور اسپیشلی ہمارے وہ پلیئرز جو ابھی نہیں کھیل پا رہے ان کو بھی ہم وش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو ریکاور کریں اور کھیل سکیں فائنلز میں جا کے تو آج کے لئے ہم یہاں ویڈیو کو اتنی ہی تھی اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ اسلام علیکم